موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بے احسان الى یوم تین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم معزز ناظرین پروگرام نبی کی بیویاں اس میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بیوی کے حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے یہ آپ کے نکاح میں آنے والی آٹھویں خاتون ہیں اور ان کا نام ہے حضرت جویریہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جویریہ کا تعلق قبیل خزاہ کی ایک مشہور شاخ بنو مستلق سے تھا قبیل خزاہ کی یہ شاخ ساحلی علاقے میں مدینہ سے نو منزل کی دوری پر یہ رہتی تھی اور وہاں ان کا ایک چشمہ بھی تھا پانی کا اس کو مریسی کہا جاتا تھا اسلام کی دعوت اور اسلام کا پیغام اس قبیلے کے لوگوں تک بھی پہنچا تھا مگر ایک زمانے سے کفر و شرک کی دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے گزارا تھا اس لیے اسلام کی دعوت سے ان لوگوں نے اتفاق نہیں کیا اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت بھری ہوئی تھی مشرقین مکہ نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا اور ان لوگوں نے ایک تیاری کی مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ نے تحقیقات کرنے کے لیے حضرت زید ابن خسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور پتا چلا کی بات صحیح ہے چنانچہ دو شعبان سن پانچ ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار صحابہ کا لشکر لے کر کے بڑی رازداری کے ساتھ بنو مستلق کے علاقے میں پہنچے اور ان کے پورے علاقے کو گھر لیا ان کا محاصرہ کر لیا محاصرے کو وہ لوگ زیادہ دن تک برداشت نہیں کر پائے انہوں نے پتھر وغیرہ بھی برسانے کی کوشش کی مگر مسلمان ثابت قدم رہے آخر انہیں سرینڈر ہونا پڑا ان کا جو سردار تھا حارس بن ابی زرار وہ بھاگ گیا جب ان لوگوں نے سرینڈر کر لیا تو مسلمانوں نے ان کے مال و اسباب کو حاصل کیا اور ان کے تقریباً سات سو یا آٹھ سو لوگ قیدی بن کر کے مسلمانوں کے قبضے میں آئے اس میں مرد حضرات بھی تھے اور خواتین بھی تھی جو مال غنیمت وغیرہ حاصل ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جو غازی تھے ان کے درمیان تقسیم کر دیا اور جو مرد اور عورتیں تھی ان کو بطور غلام اور بطور لونڈی تقسیم کر دیا گیا انہی غلاموں اور لونڈیوں میں ایک جو سردار کی بیٹی تھی اس کا نام برہ تھا اور جو پہلے مسافح بن صفوان نام کے ایک آدمی کے نکاح میں تھی جو اسی جنگ میں مارا گیا تھا تو وہ بھی بطور غلام بن کر کے آئی تھی اور حضرت سابت بن قیس انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں وہ خاتون آئی تھی لیکن چونکہ وہ سردار کی بیٹی تھی اور معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا تو انہوں نے حضرت سابت بن قیس سے یہ معایدہ کیا یہ ایگریمنٹ کیا کہ وہ اپنی آزادی کی جو قیمت ہے وہ قسطوں میں بطور مکاتبت وہ ادا کر دیں گی اور اس طریقے سے آزاد ہو جائیں گی یہ جو بیٹی تھی انہی کا نام برہ تھا جن کو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہریہ کا نام دیا تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی آٹھویں خاتون تھی یہ کیسے اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں اس کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ابودعوت کی تین ہزار نو سو اکتیس نمبر کی صحیح روایت ہے کہ حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کے پاس آئیں تو وہ دروازے ہی پر تھی میں نے ان کو دیکھا وہ بہت خوبصورت تھی اور ان کی شخصیت میں ایک قسم کا اٹریکشن تھا میں دیکھ کر کے متاثر ہو گئی اور میں نے ناپسند کیا کہ کہیں یہ میری سوتن بن کر کے میرے گھر میں نہ آ جائے مجھے اس بات کا ڈر محسوس ہوا بہرحال حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور آ کر کے انہوں نے اپنا تعرف کر آیا کہ انا جوہریہ تو بنت الحارس میں حارس کی بیٹی جوہریہ ہوں اور میرے سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں میں جنگ میں قیدی کی حیثیت سے غلام کی حیثیت سے آئی ہوں اور میں ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی ہوں اور ان سے میں نے مکاتبت تیہ کی ہے تو میں آپ کے پاس مدد کے لیے آئی ہوں کہ آپ مجھے مالی طور پر کچھ مدد کر دیں تاکہ میں مکاتبت کی رقم ادا کر سکوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فحل لکی کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ میں اس سے بہتر تمہیں تجویز دوں بجائے اس کے کہ میں تمہاری مکاتبت کی قیمت ادا کروں اور تمہاری مدد کروں میں مکمل طریقے سے آزاد کر دیتا ہوں اور میں تمہیں اپنے نیکاہ میں لے لیتا ہوں اپنی ازواج متحرات میں شامل کر لیتا ہوں حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پر رضا مندی ظاہر کی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی زوجیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جوہریہ کو میں آزاد کرتا ہوں اور یہ میرے نیکاہ میں آئیں گی اتنا سننا تاکہ صحابے کرام آپس میں بات کرنے لگے کہ جب جوہریہ اللہ کے رسول کے نیکاہ میں آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ جو سات سو آٹھ سو ان کے قوم کے لوگ قیدی بن کر کے آئے ہیں پھر وہ تو اللہ کے رسول کے رشتدار ہو گئے اللہ کے رسول کے سسرالی لوگ ہو گئے تو ان تمام لوگوں کو پھر اب ہم قید میں نہیں رکھ سکتے انہیں غلام بنا کے نہیں رکھ سکتے ان تمام لوگوں کو آزاد کر دیا گیا حضرت آئیشہ کہتی ہیں میں نے کسی بھی عورت کو اپنی قوم کے لیے اتنی بابرکت نہیں دیکھا جتنی بابرکت حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اپنی قوم کے لیے ثابت ہوئی کہ ان کا نکاح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوا تو یہ نکاح پوری قوم کے حق میں آزادی کا سبب بن گیا اور پوری قوم آزاد ہو معزز ناظرین حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کی رسول کے نکاح میں آئیں تو ان کا نام جو ان کے والد نے رکھا تھا برہ نام تھا ان کا برہ کے معنی نیک عورت تو چونکہ اس نام کے اندر ایک قسم کا تذکیہ پائے جاتا ہے خود کوئی انسان اپنے آپ کو نیک کہے شریعت کی نظر میں اس بات کو صحیح نہیں قرار دیا گیا ہے اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر کے جوہریہ رکھا جب حضرت جوہریہ غزوے بنو مستلق کے بعد یہ قیدی بن کر کے مدینہ میں آئی تھی تو ان کا باپ جو تھا حارس ابن ابی زرار یہ مدینہ آیا بلکہ راستے ہی میں اللہ کے رسول کے پاس آیا تاکہ اپنی بیٹی کو چھوڑائے تو اس کے پاس تین اونٹ تھے اس نے دو اونٹ وادی عقیق میں ایک جگہ ایک پہاڑ کے پیچھے چھپا دیئے اور ایک اونٹ اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی کا فدیہ لے کر کے آیا ہوں آپ میری بیٹی کو چھوڑ دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا این البعیران اللذین غیبتہما فی العقیق کہ وہ دونوں اونٹ کہاں ہیں جسے تم نے عقیق میں چھپا کر کے رکھا ہے حارس ابن ابی زرار نے کہا کہ یہ بات تو میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی یہ آپ کو کیسے پتا چلی اس کا مطلب کہ آپ اللہ کے رسول اشہد انکا رسول اللہ اور اس طریقے سے حضرت جوہریہ کے والد بھی مسلمان ہو گئے خود حضرت جوہریہ چکے پڑھی لکھی تھی سردار کی بیٹی تھی اور اسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں سنتی چلی آئی تھی اور انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کی اتنی بڑی قوم اللہ کے رسول کے ایک ہزار صحابہ کے سامنے ڈھیر ہو گئی سرنڈر ہو گئی تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ دور جاہلیت کا جو نظام ہے وہ دم توڑ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ اللہ کا سچا دین ہے اور اسی لیے جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی تو اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول کر دیا تھا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت جوہریہ آئیں اور نکاح میں آنے کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت کرنا آپ کے کام میں آپ کی مدد کرنا اور آپ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کرنا یہ حضرت جوہریہ کی آدات میں سے شامل ہو گیا حضرت جوہریہ کے اندر عبادت کی طلب اور عبادت کا شوق بھی حد درجہ تھا صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آپ نکلے حضرت جوہریہ اس وقت اپنے گھر میں جو ان کا مسلح تھا اس میں بیٹھ کر کے وہ فجر کی نماز پڑھ رہی تھی اس کے بعد جب دن چڑ گیا چاشت کا وقت آ گیا تو اللہ کے رسول جب گھر آئے تو دیکھا کہ حضرت جوہریہ اسی حال میں بیٹھی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اے جوہریہ تم تب سے اب تک اسی حال میں بیٹھی ہو اور اللہ کا ذکر کر رہی ہو اور اس دوران میں نے چار کلمات ایسے کہیں ہیں کہ اگر تم ان کو کہہ دیتی تو تم نے اب تک اتنی دیر تک جو عبادت کی ہے اس کے برابر تمہیں عبادت کا ثواب ملتا میں نے وہ کون سے چار کلمات کہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ سبحان اللہ و بحمدہ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں میں اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتا ہوں عدد خلقہ اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر و زنت عرشہ اس کے عرش کے وزن کے برابر و مداد کلماتہ اور اس کے کلمات کی روشنہی کے برابر معزز ناظرین اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت جوہریہ رضی اللہ عنہ کا شوق عبادت کس قدر تھا کہ فجر بعد سے وہ مسلسل عبادت میں لگی ہیں یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو گیا دن روشن ہو گیا لیکن وہ عبادت میں اور اللہ کی ذکر میں لگی تھی روزے کا بھی بہت احتمام کرتی تھی حضرت جوہریہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جوہریہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ روزے کی حالت میں ہیں تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اسمتی امسی کیا تم کل روزے سے تھی انہوں نے کہا نہیں کہ کل روزے سے نہیں تھی پھر آپ نے پوچھا کہ کیا کل روزہ رکھنے کا تمہارا ارادہ ہے کہا کہ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَفْ تِرِي تو تم اپنا روزہ توڑ دو یعنی تم صرف جمعہ کا روزہ مت رکھو یہ صحیح نہیں ہے یا تو جمعیرات کے ساتھ ملا کر کے رکھو یا سنیچر کے دن ملا کر کے رکھو معزز ناظرین آج ہمارے دور میں اور ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں جس قسم کا ماحول ہے کیا عبادت کا ایسا شوق اور اللہ کے ذکر کی ایسی طلب پائی جاتی ہے بلکل نہیں پائی جاتی ہے اللہ تعالی نے سورة الحضاب میں جنتی بندوں کا اور جنتی بندیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ کے فرما بردار مرد اور اللہ کی فرما بردار عورتیں والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں یہ دس صفات اللہ تعالی نے بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مردوں کے لیے اور ایسی عورتوں کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے اور عجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے معزز ناظرین حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ دسوں صفات پائی جاتی تھی اور خاص طور سے ذکر الہی کا جو شوق تھا اللہ کی عبادت کا جو شوق تھا اور اللہ کو راضی کرنے کا جو شوق تھا وہ بے مثال تھا معزز ناظرین آج ذکر الہی سے ہمارے گھر دور ہیں آج ہمارے گھر کی عورتیں جب صبح کرتی ہیں تو ان کی صبح جو ہے وہ میوزک اور گانوں سے ہوتی ہے ہمارے بچے رات میں موبائل دیکھ کر کے سوتے ہیں اور صبح موبائل کی رنگ سے ان کی نیت کھلتی ہے میرے بھائیو ہمیں اپنے گھر کے ماحول کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ذکر الہی سے اپنے گھر کو آباد کرنے کی ضرورت ہے یاد رکھیں جس زندگی میں اللہ کا ذکر نہ ہو جس انسان کی زندگی میں اللہ کی یاد نہ ہو اس انسان کا جیرہ بھی کیا جینا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ گھر زندہ ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ گھر مردہ ہے معزز ناظرین یاد رکھیں کہ ذکر الہی سے اعراض اور ذکر الہی سے مو پھرنا یہ دنیا تو دنیا آخرت میں بھی تباہی کا اور بربادی کا انجام اس سے ہونے والا ہے اللہ تعالی نے سورة تہا کے اندر فرمایا کہ جو میرے ذکر سے مو موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے اور وہ کہے گا پروردگار میں تو دیکھنے والا تھا اچھا بلا دیکھا کرتا تھا تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا اللہ کہے گا ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تُو نے ان کو بھلا دیا تو آج ہم نے تجھے بھلا دیا ناظرین حضرت جوہریہ کی زندگی سے ایک بہت پڑا سبق ملا کہ ذکر الہی اور عبادت کا شوق ہمارے گھر کی خواتین میں ہونا چاہیے حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حدیثیں بھی سنی حدیث کے ذخیرے میں تقریباً پانچ احادیث آپ سے مروی ہمیں ملتی ہیں حضرت جوہریہ کا انتقال سن چھپن ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوتا ہے اور حضرت مروان ابن حکم جو مدینہ کے گورنر تھے انہوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی معزز ناظرین حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو اگلی بیوی آئیں وہ حضرت ام حبیبہ بنت ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھی ان کا اصل نام رملہ تھا یہ ابو صفیان کی بیٹی تھی ان کی ماں کا نام تھا صفیہ بنت ابیلعاص جو حضرت عثمان غنی کی سگی پھوپی تھی حضرت ام حبیبہ کا نکاح عبید اللہ ابن جہش کے ساتھ ہوا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی حضرت امیمہ کے بیٹے تھے وہ یا اللہ کے رسول کے پھوپی ذات بھائی تھے اور یہ السابقون الاولون میں سے تھے بلکل شروع میں اسلام لانے والوں میں سے تھے حبشا کی طرف جب صحابہ نے ہجرت کی تو اس میں بنو عمیہ کے چار لوگ گئے تھے اس میں حضرت عثمان غنی اور ان کی بیوی حضرت رقیہ بھی شامل تھی اور حضرت ام حبیبہ اور ان کے شوہر عبید اللہ ابن جہش بھی حبشا کی طرف ہجرت کر کے وہیں رہنے لگے ان کے والد ابو صفیان یہ اس وقت بنو عمیہ کے ایک بڑے سردار تھے اور اسلام کے بڑے کٹر مخالف تھے مسلمانوں کے خلاف جو جنگیں ہوتی تھی ان کے کمانڈر انچیف ابو صفیان ہوتے تھے باپ کٹر دشمن ہے لیکن بیٹی اسلام قبول کر چکی ہے اور بیٹی اور داماد دونوں حبشا میں رہتے تھے وہیں سن چھ ہجری میں حضرت عبید اللہ ابن جہش کا انتقال ہو گیا اور حضرت ام حبیبہ وہاں پردیس میں بیوہ ہو گئی اس وقت اکثر لوگ وہاں سے حضرت عثمان غنی وغیرہ مدینہ آ چکے تھے وہاں ان کی خبرگیری کرنے والا اور کفالت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا چونکہ بنو عمیہ کا خاندان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا بنو حاشم ان دونوں خاندانوں میں بہت قربت تھی اور تین چار پشتوں کے بعد دونوں خاندان مل جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی اس بیوہ خاتون کو جو کہ پردیس میں بیوہ ہو گئی تھی ان کو حوصلہ دینے کے لیے دے کر کے بھیجا جب عمر ابن عمیہ زمری نکاح کا پیغام لے کر کے حبشاہ پہنچے تو حبشاہ کا جو بادشاہتہ نجاشی وہ اسلام قبول کر چکا تھا اس نے اپنی یہ کنیز کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نکاح کا پیغام پہنچایا انہوں نے فوراں رضا مندی کا اظہار کیا اور مارے خوشی کی اپنے گلے کا ہار اتار کر کے انہوں نے اس کنیز کو دے دیا چنانچہ وہیں حبشاہی میں نکاح کی تقریب ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس نکاح میں جو وکیل کے طور پہ تھے وہ حضرت عمر بن عمیہ زمری تھے اور حضرت ام حبیبہ کی طرف سے وکیل کے طور پہ حضرت خالد بن سعید بن آس نے ادا کیے اور چار سو درہم اس نکاح کا مہر تیہ ہوا جو نجاشی نے خود ادا کیا اپنی طرف سے اور اس موقع پر نجاشی نے ایک بڑی باوقار تقریب کا بھی احتمام کیا اور اس میں اس وقت جتنے صحابہ وہاں پہ حبشاہ میں موجود تھے جس میں حضرت جعفر وغیرہ شامل تھے ان سب کو نجاشی نے دعوت دی اور یہ تمام لوگ اس تقریب میں شامل ہوئے معزز ناظرین حضرت عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ وہ حضرت ام حبیبہ کو حبشاہ سے رخصت کر کے مدینہ لے کر کے آئے بلکہ وہاں جو اور مسلمان موجود تھے ان کو بھی لے کر ان کا آنے کا پلان تھا چنانچہ نجاشی نے دو کشنیوں کا انتظام کیا اور حضرت ام حبیبہ کی دیکھ ریک کے لئے خاص طور سے حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بھی ساتھ لگایا اور اس قافلے میں سولہ اور مسلمان تھے جو حضرت ام حبیبہ کے ساتھ واپس مدینہ منورہ لوٹے جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی مہم پر گئے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے کامیاب ہو کر کے لوٹے تب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی معزز ناظرین حضرت ام حبیبہ کے جو والد تھے ابو سفیان جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ بڑے سخت مخالفین میں سے تھے اسلام کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیبیہ میں صلح کی مشرقین کے ساتھ اور صلح میں ایک چیز یہ بھی تیپ آئی کہ مسلمان اور مشرقین ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں اور جو مسلمانوں کے علائی ہیں جو ان کے حلیف ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی جنگ نہیں کرے گا اور جو مشرقین کے علائی اور حلیف ہیں مسلمان ان سے جنگ نہیں کریں گے قبیل بنو خوزا جو تھا یہ مسلمانوں کا حلیف تھا اور قبیل بنو بکر جو تھا یہ مشرقین مکہ کا حلیف تھا تو بنو بکر کے کچھ لوگوں نے بنو خوزا کے کچھ لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا اور اس قتل میں قریش کے لوگوں نے مکہ کے لوگوں نے بھی ساتھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی بنو خوزا کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شرائط لکھ کر کے مکہ والوں کے پاس بیجی کہ یا تو بنو بکر کی حمایت سے اپنا ہاتھ اٹھا لو یا پھر یہ جو قتل ہوئے ہیں ان کی دیت ادا کرو یا پھر اعلان کر دو کہ جو حدیبیہ میں صلح ہوئی تھی اب صلح ختم ہو گئی مشرقین نے بڑے تاؤں میں اور بڑے فقر میں آ کر کے کہا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے جب اللہ کے رسول کا قاسد یہ پیغام لے کر مدینہ واپس جانے لگا تب مہا کے جو سمجھدار لوگ تھے مکہ کے ان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے اور اب جنگ چھڑ جائے گی چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں اسلام لے آئے تھے وہ مدینہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر سے حضرت علی سے اور کئی لوگوں سے مل کر کے کوشش کی کہ معایدہ نہ ٹوٹے اور جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی وہ برقرار رہے جنگ کے حالات نہ پیدا ہوں مگر کسی نے حضرت ابو سفیان کی کوئی بات نہیں سنی کیونکہ مکہ والوں نے سیدھا سا جواب دے دیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس معایدے کو توڑ دیا گیا ہے اس موقع پر حضرت ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے ام حبیبہ سے ملنے ان کے گھر پر گئے غور کیجئے گا بیٹی باپ سے نجانے کی اتنے برس کے بعد مل رہی ہے جب حضرت ابو سفیان اپنی بیٹی کے بستر پر بیٹنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے بستر لپیٹ کر کے کناہ رہ لیا باپ کو بڑا غصہ آیا باپ نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ آپ ایک مشرق آدمی ہیں اور یہ بستر نبی کا بستر ہے آپ کو اس بستر پر بیٹنے کا کوئی حق نہیں ناظرین حضرت ابو سفیان کو بہت غصہ بھی آیا وقتی طور پر انہوں نے کہا کہ تُو میرے بعد بہت بگڑ گئی ہے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا مگر نبی کی محبت میں حضرت ام حبیبہ نے کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے باپ کو اپنے نبی کے بستر پر بیٹنے سے انکار کر دیا ناظرین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی صیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں سے پہلے ایمان لائیں تو ان کے اس ایمان کا اور دین کے لئے ان کی قربانیوں کا اثر ان کے پورے خاندان پر پڑا بعد میں ان کے والد بھی ایمان لائے ان کے بھائی حضرت معویہ بھی ایمان لائے ان کے ایک بھائی یزید بن نبی صفیان بھی ایمان لائے اور پھر اس پورے خاندان نے اسلام کے لئے بڑی قربانیاں دی خاص طور سے حضرت یزید بن نبی صفیان جو تھے حضرت معویہ کے بڑے بھائی تھے ملک شام کی فتوحات میں ان کا بڑا کردار تھا اور پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ملک شام کا پورا علاقہ سنبھالا حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی اور پھر بعد میں حضرت عثمان غنی کے دور میں تو پورا ملک شام حضرت عمر معویہ کے انڈر میں آ گیا اور حضرت معویہ ہی وہ ایک پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے دور میں سن ستائیس ہجری میں اسلام کا پہلا بحری بیڑا روانہ کیا اور سمندر کے راستے سے اسلامی فوج دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی تو یہ پورا خاندان جو اسلام کے خلاف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا اس پورے خاندان کے اسلام کی طرف مائل ہونے میں اسلام قبول کرنے میں اور پھر اسلام کے لئے بے مثال قربانیاں دینے میں بہت بڑا رول حضرت عم حبیبہ کا بھی ہے حضرت عم حبیبہ رضی اللہ تعالی بہتر سال کے عمر میں اللہ کو پیاری ہوتی ہیں انتقال کے پہلے اپنی سوقنوں کو بلاتی ہیں اور اپنا کہا سنا معاف کرواتی ہیں عبادت کا بے انتہا شوق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی کئی حدیثیں حضرت عم حبیبہ نے بیان کی ہیں تقریباً 165 حدیثیں حضرت عم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہیں امت تک پہنچائی ہیں بعض حدیثیں ان سے ان کے بھائی حضرت عمیر معاویہ نے روایت کی ہیں معزز ناظرین حضرت عم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور کردار کے ایک روشن پہلو پر میں روشنی ڈالتے ہوئے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت عم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص دن رات میں بارہ رکعت نماز پابندی سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے حضرت عم حبیبہ کہتی ہیں جب سے میں نے نبی سے یہ حدیث سنی فما ترکتوہن منزو سمعتوہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سننے کے بعد کبھی یہ بارہ رکعت نماز نہیں چھوڑی اندازہ لگائیں ایک خاتون ہے ایک عورت ہے مگر اللہ کے دین پر عظیمت کا اللہ کے دین پر استقامت کا کیسا نمونہ پیش کر رہی ہے کہ رسول سے ایک حدیث سنی تو کہہ رہی ہے کہ زندگی بھر میں اس پر قائم رہی آج امارا حال یہ ہے ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑاتے ہیں رسول سے محبط کے ہزاروں دعوے ہمارے پاس ہیں مگر رسول کی سنتوں اور رسول کے فرمان پر عمل کرنے میں ہم زیرو ہیں حضرت عم حبیبہ ہمیں مثال پیش کر رہی ہیں عمل کی ہمیں مثال پیش کر رہی ہیں اتباع سنت کی ہمیں مثال پیش کر رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ام حبیبہ کی زندگی سے اگر ہم دیکھیں ہمیں کون کون سے اسباق ملتے ہیں سب سے بڑا سبق تو یہ ملا کہ باپ اور پورا خاندان اسلام کا باغی اور اسلام کے خلاف ہے اور نبی کے خلاف برسرے پیکار ہے مگر اللہ کی یہ بندی ایمان والی اسلام والی بنتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حفشہ چلی جاتی ہے اپنے دین کے لیے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیتی ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ جب کوئی خوشخبری ملے کوئی اچھی خبر ملے تو اچھی خبر لانے والے کو کوئی تحفہ دے دیا جائے حضرت ام حبیبہ کے پاس جب اللہ کے رسول کے نکاح کا پیغام آیا انہوں نے اپنے گلے کا ہار اتار کر کے کنیس کو دے دیا تیسرا سبق حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے یہ ملا کہ ماں اور باپ اور رشتداروں کی اہمیت اور محبت اپنی جگہ ہے مگر جہاں مسئلہ دین کا آ جائے تو وہاں ان رشتوں کو ایک طرف رکھا جائے اور دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے اپنے بستر پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کو بیٹھنے نہیں دیا کیونکہ یہ رسول کا بستر تھا اور باپ ان کا مشرق تھا اور ایک چیز یہ بھی پتا چلی کہ گھر کی اگر خواتین کے اندر دینداری پیدا ہو جائے تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ اور اثر گھر کے مردوں پر پڑتا ہے باپ پر پڑتا ہے بھائی پر پڑتا ہے شہر پر پڑتا ہے اگر ہم اپنے گھر کی بچیوں کو دیندار بنا دے تو انشاءاللہ پورے ایک پریوار کو ہم دیندار بنائیں گے آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں ازواج متحرات کی اللہ کے رسول کی بیویوں کی سیرت سے اسباق اور دروس اور جو نصیحتیں ملتی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایٹ آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی